ملیت کریں گے وہ اکتیس اگست دوہزار تئیس سے انشاءاللہ منقد ہو جائے گی عرص کی تقریبات کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ اٹھارہ سفر المظفر مطابق پانچ سپٹیمبر دوہزار تئیس بوقت گیارہ بجے دن رسم چادر پوشی سے ہوگا اور اس کے بعد حضب روایت سبیل دودھ کا افتتاہ جو ہے وہ کیا جائے گا اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ سیکیورٹی کے نقاط سے جو عوام کو جو ہے اطلاع دینا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو دہشتگردی اور موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق وزیر اعلی سید محسن رضا نقوی صاحب جو ہے ان کے خاص ہدایت خاص احکامات ہیں کہ فول پروف جو ہے وہ سیکیورٹی اس کا نقاط کیا جائے اور اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتا اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے کئی انتظامات جو ہیں وہ مقمل کر لیے ہیں بلکہ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک سو پچپن عدد سیکیورٹی جو ہے وہ کلوز سرکٹ کیمرز جو ہیں وہ اس پہ منقد کیے گئے ہیں اور اس کے لئے خاص طور پہ ایک الگ سے کنٹرول روم پچیس سکرینز کا بھی بنا دیا گیا ہے دورانے اس میں مبارک جو ہے وہ تقریباً تین ہزار جو ہے پولیس اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لئے تائنات کیے جائیں گے جس کی جس میں تین سے زیادہ ایس پیز ہوں گے ڈی ایس پیز ہوں گے جو اس کو منیٹر کریں گے اس کے علاوہ ایلیٹ فورس اور یہ بقایا جو سیکیورٹی کے ایجنسیز ہیں وہ بھی شمولیت رکھیں گی دربار شریف کے جو اندر داخلی راستے ہیں ان میں کئی جو ہے وہ واک تھرو گیٹس جو ہیں اس کے اوپر میٹر ڈیٹیکٹرز اور حفاظتی اندازمات جو ہیں وہ بھولے کر لئے گئے ہیں محکمہ پولیس کی جو لیڈی کانسٹبلز ہیں وہ دربار شریف کے خواتین کے ہاتھے کے اندر خاص طور پر معمور ہوں گی داتہ دربار میں موجودہ رزاکار تنظیموں کے کئی رزاکار جو ہیں والنٹیرز جو ہیں وہ بھی اپنی اس کے اندر معاونت کریں گے محکمہ اوقاف نے پینتالیس سیکیورٹی گارڈز بھی سیکیورٹی اندازمات کو یقینی بنانے کے لئے مزید سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں سیکیورٹی کمپنیاں جو ہیں ان کو ہائر کیا ہے جس میں پچھتر سے زیادہ جو ہے اور مزید تقریباً ڈیر سو سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ بم ڈیسپوزل سکارڈز ڈبل ون ڈبل ٹو اور ایمبلنسز موٹر سائیکلز پیرامیڈکس ریسکیوز جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہوگی اور قریبی جو اسپتال ہیں ان میں بھی خاصوصی انتظامات کر لیا گئے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی ایمرجنسی کی حالت کے اندر فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکے اور دربار شریف جو ہے ظاہرین کے لیے جو خاص طور پہ وہ لنگر کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں انیس بیس اور انیس بیس سفر و مظفر کو جامعہ مسجد جو ہے حضرت دادا گنج بکش رحمت اللہ علیہ پہ علمی اور روحانی محافل جو ہے ان کا بھی انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے خصوصی طور پر اور ان تقریق بات میں شرکت کے لیے معروف علماء دین علماء کرام حضرت اور ناتخوان جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس سال محکمہ وقعف و مذہبی امور کی جانب سے ظاہرین کے لیے لنگر اور ارس کے دیگر تمام انتظامات کے لیے ایک کروڑ اور پچیس لاکھ روپے جو ہے اس کی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے جو دیگر احکامات ہیں محکمہ وقعف کی طرف سے ظاہرین کے لیے جو ہے وہ لنگر کے علاوہ بے شمار جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے اور انتظامات کیے ہیں اس موقع پر ظاہرین کے لیے غضو اور پانی کی خاص صاف پانی کی فرامی کے لیے انتظامات جو ہیں وہ بہت تصلیح بخش ہیں محکمہ کی طرف سے ارس مبارک پر آنے والے ظاہرین کی سہولیات کے لیے داتا دربار کمپلیکس کی حدود میں محکمہ کی طرف سے ظاہرین کے لیے ہووacaksی ری نے کرتے پیادی سوی پیدرگی جو گیکس نہیں موسیقی